السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو یو سی لرنیم ٹیو ویورز آج کسی ویڈیو میں ہم اسلام آباد پولیس کی انٹرویو کیلئے پچاس اہم سوالات ڈسکس کریں گے یہاں پر یہ تمام سوالات تمام پورسٹوں کی انٹرویو کیلئے اہم ہے ہمارے پاس سوال نمبر ایک ہے پہلا خواتین پولیس ٹیشن پاکستان میں کہا قائم کیا گیا تو یہ اسلام آباد میں قائم کیا گیا تھا دوسرا سوال ہے اسے چو کا کیا مطلب ہے تو اسے چو کا مطلب ہوتا ہے سٹیشن ہاؤس ساپے سر آپ دوستوں سے کرنٹ آفیرز کے بارے میں بھی سوالات پوچھی جائیں گے تو سوال نمبر تین ہے اسلام آباد پولیس کا موجودہ آئی جی کون ہے بابو طابقی دوہزار چوبیس کے اسلام آباد پولیس کا آئی جی سعید علی ناصر رزوی صاحب ہے سوال نمبر چار ہے اسلام آباد پولیس کے سب سے فیلے آئی جی کا نام بتائیے موجود آئی جی کے علاوہ آپ دوستوں سے سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد پولیس کے سب سے فیلے آئی جی کون تھی تو یاد کر دیجئے سب سے فیلے آئی جی محمد نواز ملک تھی سوال نمبر پانچ ہے اسلام آباد پولیس کا موجودہ ڈی آئی جی کون ہے ڈی آئی جی کا مطلب ہوتا ہے ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل تو ڈیپٹی آئی جی اسلام آباد پولیس کا ڈاکٹر سید مصطفیٰ تنویر ہے سوال نمبر چی ہے یو میں شہدائی پولیس ہر سال کب منائی جاتی ہے یو میں شہدائی پولیس چار اگس کو منائی جاتی ہے آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں میں اپنے چینل یو سی لرننگ ٹیوب پر انٹرویو کے آوالے سے کافی زیادہ ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں آپ دو سی سی طرح یو ٹیوب پر سرچ کر سکتی ہے انٹرویو ایم سی کیوز بائی یو سی لرننگ ٹیوب انٹرویو ایم سی کیوز بائی یو سی لرننگ ٹیوب آپ دو سی سی طرح سرچ کر سکتے ہیں اور وہ تمام ویڈیو آپ ملائیزہ کر سکتے ہیں سوال نمبر ساتھ ہے پاکستان میں پولیس اصلاحات کب مطارب کروائے گئی پولیس اصلاحات ملک میں دو ہزار دو کو مطارب کروائے گئی تھی سوال نمبر اٹھ ہے نیشنل پولیس اکیڈمی آپ پاکستان کا حواقیہ لیں نیشنل پولیس اکیڈمی یہ اسلام آباد میں ہیں سوال نمبر نو ہے اسلام آباد پولیس کا قیام کب عمل میں آیا یہ بھی کافی اہم قیسچن ہے اور اکثر انٹرویو اس کے دوران یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے آپ دوست یاد کر لیجئے آپ دوستوں کے انٹرویو کے دوران بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اسلام آباد پولیس بنی تھی یکم جنوری انیس سو اکسی کو سوال نمبر دس ہے خیبر پختنخواہ کے موجودہ پولیس آئی جی کون ہے تو یاد کر لیجئے ڈیر ویورز آپ دوستوں سے اکارنٹ آئی جی چار و صبحوں کے جو کارنٹ آئی جی آف پولیس ہے اس کے بارے میں بھی سوالات کی جائیں گے تو خیبر پختنخواہ کے موجودہ پولیس آئی جی کا نام اختر حیات خان ہے سوال نمبر الیون ہے بلوچستان کی موجودہ آئی جی کا نام کیا ہے بلوچستان کا آئی جی معظم جان انساری ہے سوال نمبر بار ہے سن پولیس کی موجودہ آئی جی کا نام کیا ہے سن کا یاد کر لیجئے سن پولیس کا موجودہ آئی جی بمطابق دوہزار چوبیس کی غلام نبی میمن ہے سوال نمبر تلٹین ہے پنجاب پولیس کی موجودہ آئی جی کا نام بتائے موجودہ آئی جی پنجاب پولیس اس کا نام عثمان انور ہے سوال نمبر پورٹین ہے نیب کا موجودہ چیئرمین کون ہے نیب نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی ویورو اس کا موجودہ چیئرمین نظیر احمد بٹ ہے سوال نمبر پندر ہے پنجاب کا موجودہ گورنر کون ہے پنجاب کا موجودہ گورنر سردار سنیم حیدر ہے گورنرز کے علاوہ فنڈرل منسٹر کے بارے میں بھی آپ دوستوں نے سٹڈی کر لینا ہے اس کے علاوہ شہر و صوبوں کے جو سی ایم ہے وزیراعلا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے سوال نمبر سوال ہے بلیچستان کا موجودہ گورنر کون ہے دوہزار شو بیس میں گورنر کون ہے بلیچستان کا جاپر خان مندوخیل ہے سوال نمبر سترہ ہے سن کا موجودہ گورنر کون ہے سن کا موجودہ گورنر کا برانٹی سوری ہے سوال نمبر اٹھار اس طرح کا ہے کہ خیبر پختنخواہ کا موجودہ گورنر کون ہے موجودہ گورنر خیبر پختنخواہ فیصل کریم کونڈی ہے سوال نمبر اندیس میں لکھا ہے کہ گلگت بلتستان کی موجودہ گورنر کا نام بتائیے گلگت بلتستان کا موجودہ گورنر سید مہدی شاہ ہے سوال نمبر بیس ہے فاکستان کا موجودہ چیپ جسٹس کون ہے اس سے پہلے چیپ جسٹس قاضی فائزیسہ تھی جو تقریباً دو تین دن ہو گئی ہے یہ ریٹائر ہو چکا ہے آور موجودہ چیپ جسٹس آپ فاکستان سید یا آفریدی ہے سوال نمبر ایکی سے پاکستان کا موجودہ وزیر خارجہ کون ہے فارن منسٹر یعنی وزیر خارجہ عصاقڈار صاحب ہے اس کے علاوہ عصاقڈار صاحب یہ ڈیپٹی پرائم منسٹر آف پاکستان بھی ہے ڈیپٹی پرائم منسٹر سوال نمبر بیس ہے دوزار چوبیس میں اپوزیشن لیڈر کا نام کیا ہے اپوزیشن لیڈر کا نام عمر آیوب ہے جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے سوال نمبر تیس ہے انزداد منشیات کے منسٹر کا نام بتائیے محسن رزا نقوی ہے آگے پڑھنی سے پہلے دوستو آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو کیسی لے گی اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ ضرور کیجئے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے سوال نمبر چوبیس ترک آئے کہ قومی اسمبلی کے موجودہ سپیکر کون ہے موجودہ سپیکر آف قومی اسمبلی آیاز صادق ہے اس کے علاوہ یہ بھی یاد کر دیجئے کہ دوستار چوبیس میں سینٹ چیئرمین کون ہے وہ یوسف رزا گیلانی ہے سوال نمبر پچیسے قومی اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر کا نام کیا ہے ڈیپٹی سپیکر کا نام سید غلام مستفع شاہ ہے سوال نمبر چوبیسے اسلام آباد کون سی فعاریوں کے درمیان واقعہ ہے مارگلہ فعاریوں کے درمیان واقعہ ہے سوال نمبر ستائیسے اسلام آباد کب پاکستان کا در الحکومت بنی یہاں پر کچھ کتب میں یکم آگس انیس سو ساٹھ آیا ہوا ہے اور کچھ کتب میں چودہ آگس انیس سو ستہ ساٹھ بھی آیا ہوا ہے سوال نمبر اٹھائیسے پاکستان کا سب سے بڑا سیوال عزاز کون سا ہے سیوال عزاز نشانی پاکستان ہے اگر فوجی عزاز کی بات کی جائے تو وہ نشانی حیدر ہے سوال نمبر اٹھائیسے سب سے پہلا نشانی حیدر کس کو دیا گیا سب سے پہلا نشان حیدر دیا گیا تھا محمد سرور شہید کو سوال نمبر تیسے پاکستان کا سب سے چھوٹا شہر کون سا ہے بڑا شہر تو آپ دوستوں کو معلوم ہوں گا کارچی ہے لیکن سب سے چھوٹا شہر جیلم ہے سوال نمبر تیسے سب سے قیمتی داد کون سی ہے سب سے قیمتی داد پلاتینیم ہے ویورز آپ دوستوں سے انٹریو کی دوران کرنٹ اپیر اس کے علاوہ اکارنٹ فیڈرل وینسٹر اور صوبائی منسٹرز میں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کے علاوہ پولیس کے متعلق میں نے جو سوالات پہنے ایکسپلین کی اسے کے بارے میں بھی سوالات ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سٹڈی پاکستان سٹڈی کے علاوہ آپ دوستوں سے اسلامیات کے بارے میں بھی سوالات ہوں گے سوال نمبر بتیس اسی طرح کا ہے کہ ایٹم کا مرکز کس نے دریافت کیا دریافت کیا تھا ارطر فورڈ نے سوال نمبر تیسے سال کا لمباترین دن کون سا ہے تو یا بھی دو سوالاتیت کر دیجئے سب سے لمباترین اکیس جون کا ہوتا ہے اور سب سے چوٹا دن بائیس دسمبر کا ہوتا ہے سوال نمبر چونتی سے آئین کی مطابق پاکستان میں کتنی سال بعد مردم شماری ہونی چاہیے دس سال بعد سوال نمبر پینتی سے پاکستان کا سب سے چوٹا سیوالے وارڈ کون سا ہے سب سے چوٹا سیوالے وارڈ تمغے خدمت کہلاتا ہے نیکس قیسٹن ہے سوال نمبر چیتی سے قومی اسمبلی کی فہلی خاتون سپیکر کا نام کیا ہے فہلی خاتون سپیکر فہمیدہ میرزا تھی سوال نمبر سینتی سے پاکستان کے مشرق میں کون سا ملک واقعہ ہے ہماری مشرق میں دوستو بہارت واقعہ ہے سوال نمبر اٹھتی سے آل انڈیا مسلم لیگ کی فہلی صدر کون تھی مسلم لیگ کے فہلی صدر سر آغاہان تھی سوال نمبر اٹھتالی سے اسلامیات سے ریلیٹڈ ہے مکہ مکرمہ کب فتا ہوئی مکہ فتا ہوئی تھی آٹھ ہجری کو نیکس قیسٹن ہے حج کب فرز ہوئی حج پرز ہوئی تھی نو ہجری کو سوال نمبر اٹھتالی سے ورسپ کے بانی کون کون ہے ورسپ کے بانی یاد کر دیجئے جان کورم آور برائن اکٹن نے ورسپ ایجاد کیا تھا سوال نمبر بیال اس طرح کا ہے کہ الجزیرہ ٹی وی چینل کس ملکہ ہے جزیرہ ٹی وی چینل یہ قطر کا ہے قطر کا دارالحکومت دوہا ہے سوال نمبر تریالی سے فولو کی ایک ٹیم میں کتنے کی لاری ہوتی ہے یہ بھی کافی عام سوال ہے فولو کی ایک ٹیم میں چار کی لاری ہوتی ہے سوال نمبر چوالی سے اسلام آباد کا کل رقبہ کتنا ہے اسلام آباد کا کل رقبہ نو سو چیز سکوئر کلومیٹر ہے سوال نمبر پینتاری سے اسلام آباد کو کس نے دارالخلافہ بنایا تھا اسلام آبات کو درخلافہ بنایا تھا آیوب خان نے سوال نمبر چیلسے امن کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے انٹرنیشنل فیسڈے امن کا عالمی دن 21 ستمبر کو منایا جاتی ہے سوال نمبر سنتالی سے اساتیزہ کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے ٹیچر اڈے پانچ اکتوبر کو منایا جاتی ہے سوال نمبر اٹھالی سے کونسا مسلم ملک نیٹو کا رکن ہے ترکی واحد مسلم ملک ہے جو کہ نیٹو کا ممبر ہے اس کے علاوہ عبیت کر دیجئے کہ ترکی کا درل حکومت آنکارہ ہے سوال نمبر انچہ سے سارک کی بنیاد کس سال رکھی گئی سارک بنیتی انیس سو پچاسی کو اور ہمارے پاس اسلام آبات پولیس کی انٹریو کی اسی ویڈیو کا آخری سوال سوال نمبر پچاس ہے علامہ اقبال کے والد کا نام کیا تھا علامہ اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا اور والدہ کا نام ہمام بی بی تھا تو ویورزی رہی اسلام آبات پولیس کی انٹریو کیلئے فچاس سام سوالات ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ٹیکس پار واشنگ